اسلام علیکم کیا حال ہے میرے بین بھائیوں کا ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا تو ابھی جو ہے میں شاپی کرنے کے لیے آئی ہوں ادھر سے میں اپنی بیٹی کا جو ہے بیک چوز کروں گی پسند کروں گی دیکھتے ہیں کونسا بیک جو ہے پسند آتا ہے تو پھر میں گار جا کے آپ کو دکھاؤں گی کونسا بیک لیا ہے کافی زیادہ بیک تھے تو پسند پھر ایک کار لیا ہے بیٹی کے لیے تو ابھی گار جا کے پھر دکھاؤں گی تو ادھر دیکھیں کتنے پیارے شیوز ہیں تو ہیل والے ہیں تو میرے پسند کے ہیں تو میرا دل کار رہا تھا کہ سارے جو ہیں یہ شیوز گار لے کر چلوں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں میں نے آپ بینوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ہیں در جو تہیں تو میں نے بھی اپنے دیا لیئے ہیں وہ بھی میں گار جا کے آپ دکھاؤں گی کہ میں نے کونسا جوتے لیئے ہیں تو ویسے بھی تو سب میری بینوں کی میرا خیالہ یہ کمزوری ہوگی ہیل والے جوتے سب میری بینوں کو پسند ہوں گے تو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں ہیل والے جوتے ہے ابھی جو میں گھر آگی ہوں میں پھر ادھر سے شاپنگ کرنے کے بعد ازڈا پہ چلی کی تھی شاپنگ کرنے کے لیے بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوئی تھی وہ ساری لے کر آئی ہوں تو کچھ گھر کی چیزیں بھی ختم تھی وہ ساری لے کر آئی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں ہاں بین بھئی میں کیا شاپنگ کر کے لے کر آئی ہوں یہی بچوں کے جوز فروٹ وغیرہ بسکٹ چکلیٹ بچے جو انکار سے ٹیفن لے کر جاتے ہیں تو پھر ساتھ جو فروٹ جوز چکلیٹ وغیرہ ڈال کے دیتی ہوں تو وہ ساری ختم ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں ازڈا سے بھی جو چیزیں لے کر گھر چلتے ہیں ایک دفعہ ہی آپ آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے تو ساری کر کے تو پھر چلتے ہیں یہ کلپس وغیرہ بھی لے کر آئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا شاپنگ میں نے کی ہے پہلے میں بچوں کو ساتھ لے کر جاتی تھی شاپنگ کرنے کے لئے لیکن اب کبھی بینی میں بچوں کو ساتھ لے کر گئی کیونکہ جب ککرونا ہوا ہے میں بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتی دار لگتا ہے تو پھر خود ہی جاتی ہوں جو شاپنگ کرنے ہی خود کار کے لے کر آتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں جو اپنے بیٹوں کے لئے کپڑے لے کر آئی ہوں رات والے کپڑے ہیں تو پہلے جو وہ چھوٹے ہوگے تھے تو پھر یہ اپنے ایک جیسے دونوں بھائیوں کے لے کر آئی ہوں اور یہ جو اپنے لئے پھنے لے کر آئی ہوں اور یہ میری بیٹی کا بیک یہ والا پسند کیا تھا میرے سپیٹ نے پسند کیا تھا بلائک کلر کا انہیں یہ پسند آیا تھا تو کہہ رہے تھے یہ بہت زیادہ اچھا ہے تو یہ بیٹی کے لئے لیا ہے اور یہ والے جو ہیں جو میں نے اپنے لئے لیے کالج بغیرہ پہن کے جانے کے لئے آگے بارشیں شروع ہو جائیں گی برف پڑھنا شروع ہو جائیں گی تو یہ مجھے اچھے لگے ہیں باندیں تو ایسے پاؤں کو سردی بھی نہیں لگے گی تو ایسے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اندر سے کافی زیادہ نرم بنے ہوئے اب تانا میری بینوں کو میرے ایشیوز کیسے کے لگے ہیں اور یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے دوسرے دن میں کالج میں تھی تو اپنے اسپرنٹ کا ویٹ کاری تھی چھٹی ہوگی تھی تو میں بار کھڑی تھی تو میں انہیں چلیں آپ بین بھائیوں کے لئے تھوڑا سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو میں نے تھوڑا سی بار میں اسے جو ہے ویڈیو بنایا اندر سے تو نہیں بنانے دیتے کلاسوں میں تو بار جو ہے میں کھڑی تھی تو میں انہیں چلیں تھوڑا سی ویڈیو بنا لیتی ہوں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے اس کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے تھنڈ بھی ہوگی ہے اور میرے اسپرنٹ جو آگے ہیں تو ابھی میں گار جانے لگی ہوں ابھی جو میں گار آگے ہوں اور یہ دیکھیں میرے اسپرنٹ نے جو ہے کھانا سارا جو ہے تو آج میرے اسپرنٹیں تیار کیا ہے آج مجھے سپرائز ملائے یہ دیکھیں میرے اسپرنٹ نے کوڑے بھی بنائے ہیں چیٹنی بنایا ہے اور ساتھ جو ہے انہوں نے چکن بنایا ہے مٹی کے آنڈی میں پہلی دفعہ بنایا ہے انہوں نے یہ دیکھیں کتنا اچھا بنایا ہے اس کا کلر دیکھیں چکن کا کتنا اچھا ہے ابھی جو میں نے گرم ہونے کے لیے سے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے صبح بنایا ہے چکن تھنڈا ہو گیا تو میں نے ڈنگے میں نکال لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا جو ہے اس کا کلر ہے اب چک کروں گی تو پتہ چلے گا یہ کیسے کا چکن بنایا ہے پھر میں آپ بہن بھائیوں کو بتاؤں گی یہ کیسے کا بنایا ہے تو ابھی کھانا کھانے لگی ہوں تو چک کرتی ہوں کیسے کا بنایا ہے آپ بھی آئیں سب میرے بہن بھائی چک کریں میرے سمجھنے چکن کیسے کا بنایا ہے بہت زیادہ مزے کا بنایا ہے چکن تو ساتھ کے پکوڑے میں نے کیچپ لی ہے چٹنی اور ساتھ میں نے پکوڑے لی ہے تو بہت زیادہ پکوڑے بھی جو ہیں مزے کے بنے ہوئے ہیں بار سے ویسے بھی تھکے آئے ہوں تو بوک لگی ہو تو ہر چیز مزا دیتی ہے تو مجھے بہت زیادہ مزا آیا ہے چکن کا بھی اور پکوڑے بھی بنے ہوئے تھے مزے کے دونوں چیزیں بہت زیادہ مزے کی بنی ہوئی تھے اور جو ہے ابھی کھانا کھالی ہے کھانا کھانے کے بعد میری بیٹی کی فرمایت تھی ماما سوئنگیں بنا کے دیں دودھ والی تو اس کے لیے میں دودھ والی سوئنگیں بنانے لگی ہوں اور سوئنگیں میں نے پہلے ایک دفعہ ویڈیو میں پتا چکی ہوں کہ میں کیسے دودھ والی سوئنگیں بناتی ہوں سب میری بینوں کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوگا بنانے کا تو اپنا اپنا طریقہ میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا کہ میری بینیں دودھ والی سوئنگیں کیسے بناتی ہیں تو میں نے دو ویڈیو میں پہلے پتایا کہ میں کیسے بناتی ہوں تو ابھی یہ بہت زیادہ جلدی بن جاتی ہیں سوئنگیں دودھ والی دودھ والی سوئنگیں دودھ والی سوئنگیں دودھ والی سوئنگیں تو میرے بیٹے دونوں نے پسند کرتے ہیں بیٹی دودھ والی سوئنگیں پسند کرتی ہے تو یہ دیکھیں سوئنگیں برون ہوگی تھی تو اب اس کے اندر میں نے دودھ شامل کر دیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ جو ہے فل گیس کیا ہے میں نے تو پھر اس کا گیس تھوڑا کر دیا تو اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں سوئنگیں جو گاڑی ہوگی ہیں تیار ہوگی ہیں آپ جو ہے سوئنگیں میں بیٹی کو ڈال کے دوں گی اگر میری آج کی ویڈیو کہہ لیں اگر آپ میرے بین بھائیوں کو پسند آئے تو پلیس میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سکرائب کریں اور اپنی بین کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ